یہ ہے ابو جہل کے گھر کی انٹری میں اس ٹائم ابو جہل کے گھر کے اندر چل رہا ہوں لٹرلی یہاں پر کسی زمانے میں ابو جہل رہتا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا لقب تھا ابو الحکم ویکی پیڈیا کے حساب سے اس کا ترجمہ بنتا ہے فادر آف وزم زانت اور اقل والا زانت اور اقل کا باپ صرف تیس سال کے عمر میں ابو الحکم دارن ندوہ میں بیٹھتا تھا ابو الحکم اتنا امپورٹنٹ آدمی تھا ابو الحکم اتنا مضبوط آدمی تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے جس شخص کا لقب ابو الحکم تھا آج اس کا گھر مکت المکرمہ میں مسجد الحرام کی حد میں ہے اور اس کی جگہ پر آج باتھروم بنے ہوئے ہیں یہ سٹوری ہے ابو جہل کی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نا اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا تھا جہالت کا باپ اور جس جگہ پر ابو جہل رہتا تھا آج اس جگہ پر ٹوائلٹس ہیں یہ رہی میرے آس پاس مسجد الحرام یہ کلاک ٹاور یہ مسجد الحرام اور یہ ہم جا رہے ہیں اس ٹائم ابو جہل کے گھر کے اندر جا رہے ہیں اس ٹائم ہم یہ ہے ابو جہل کے گھر کی انٹری یہ الٹے ہاتھ پر لیڈیز کا ٹوائلٹ ہے اور سیدھے آت پر جینز کا ٹوائلٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل رہتا تھا اور یہ آج اس کا گھر ہے جہاں پر آج بھی گند اور غلازت کی جاتی ہے جہاں پر ٹوائلٹس ہیں یہ سارے ٹوائلٹس اس جگہ پر ہیں جہاں پر ابو جہل کسی زمانے میں یہاں پر رہا ہے جس گھر میں یہ سارے ٹوائلٹس یہ واش رومز یہ ساری جگہ یہ تھا ابو جہل کا گھر کسی زمانے میں آپ جب مسجد الحرام آتے ہو تو کسی سے بھی پوچھو کہ ابو جہل ہممام کہاں پر ہے تو وہ آپ کو اس جگہ پر پہنچا دے گا یار آپ اندازہ کرو مطلب اللہ کے فیصلے اللہ جانتا ہے کہ کسی شخص کو وہ وقتی طور پر عزت دے پھر مستقل زلیل کر دے کسی کو وقتی طور پر زلیل کرے پھر مستقل عزت دے دے سو یہاں پر آ کرنا آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور یہ وہ سارے ٹوائلٹس ہیں جو ابو جہل کے گھر کی جگہ پر آج بنے ہوئے ہیں یہ یہاں پر لوگ یہ وضو کرنے کی جگہ اور وضو کرنے کی جگہ کے ساتھ ہی یہ سیدھے ہاتھ پر دخول انٹر لکھا ہوا ہے اس سے جب آپ اندر جاتے ہو تو یہ سارے اندر یہ لائن سے ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں ان لائن سے سارے ٹوائلٹس ہیں یہ بھی ٹوائلٹس ہے یہ وضو خانے ہم لے گئے ہیں میں اس ٹائم ابو جہل کے گھر کے اندر چل رہا ہوں لٹرلی یہاں پر کسی زمانے میں ابو جہل رہتا تھا ساتھ میں یہاں پر جگہ جگہ زمزم پینے کے لئے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا زمزم پینے لیتے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے مکہ میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے زمزم بہت ہے اور جگہ جگہ پر ہے اور ابو جہل کے گھر سے میں یوں بھار نکلا ہوں اور سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والا جو گھر ہے بلکل آمنے سامنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور ابو جہل کا گھر ابو جہل اتنا بدقسمت انسان تھا کہ نبی کے گھر کے بلکل سامنے رہتے ہوئے بھی وہ جاہل رہ گیا یہی تھا وہ دارال ندوہ اب کیونکہ اس کے آثار ختم کر دیئے ہیں تو یہاں کا کوئی پرانا بندہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ اگزیک لوکیشن بتا دے کہ وہ کہاں تھا دارال ندوہ میں فیصلہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اس میں ابو جہل بھی شامل تھا اور ہوا کیا اسلام کے پہلے غزوہ غزوہ بدر میں ہی عمر بن اشام ابو جہل مارا گیا قتل ہو گیا یہ ابو جہل ہمام ہے سارا جہاں پر ابو جہل کا گھر ہوتا تھا کسی زمانے میں یہ مسجد الحرام کا آہاتہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے ویسے برا مت ماننا لیکن ہمیں ابو جہل سے ایک بات لازمی سیکھنی چاہیے ابو جہل سے جو سیکھنے والی بات ہے نا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو پسند نہیں کیا جب ایک شخص نبی پاک کو پسند نہیں آیا نبی پاک نے اس کو لقب کیا دیا ابو جہل جہالت کا باپ جہالت نبی پاک کو اتنی ناپسند تھی کہ نبی پاک جب کسی کو ناپسند کیا تو اس کو جاہل بولا جہالت سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آئیڈیاز کو ریفارم کرو جب کوئی نئی چیز جب کوئی صحیح چیز پتہ لگے تو اس کو صرف اس لیے اگنور مت کرو کیونکہ وہ تمہیں پہلی بار پتہ لگ رہی ہے اپنے آپ کو ریفائن کرو اپنا علم بڑھاؤ تاکہ نبی پاک کی ناپسند دیدگی سے آپ بھی بچو اور میں بھی بچوں کوشش ہے کہ اللہ ہمیں علم کے قریب لائے اور جہالت سے ہمیشہ دور رکھے وہ جہالت پھر کسی بھی قسم کی ہو سو یہ تھا نبی پاک کا گھر یہ تھا ابو جہل کا گھر اور یہ ہیں مسجد الحرام کے قبوتر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ